انڈین مسلم فیملی نے پاکستان کا وزٹ کیا اور پاکستان کا وزٹ کر کے جانے کے بعد انہوں نے ایک انڈین نیوز چینل کو انٹرویو دیا اور بتایا کہ انہوں نے پاکستان آ کر کیسا فیل ہوا اور پاکستان آ کر پاکستان کی ان حالات کو دیکھنے بعد اتنی مہنگائی دیکھنے کے بعد ان کے کیا خیالات ہیں کیا تاثرات ہیں انہوں نے صرف یہ بتایا کہ پاکستان میں انہیں آ کر رہنا جو ہے کتنا مہنگا پڑا انہوں نے فیل کیا کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہے انہیں ٹرائول جو ہے کتنا ایکسپینسیو پڑا اور انہوں نے یہاں پر جب حالات دیکھے تو انہیں بڑا فخر فیل ہوا کہ وہ انڈین مسلم ہیں نہیں وہ تو سارے میں نے آپ کو پہلے ہوئی بتایا نا کہ یہ سارا اکانومی پہ ان کی پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ایک لارجر اکانومی ہے ہمارے سے بہت زیادہ بڑی اکانومی ہے ان کی ہماری تو بہت چھوٹی سی اکانومی ہے تو اس کے اندر آپ پھر پچھلے ایک سال سے جو ہمارے ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ سے ہماری کیونکہ انفلیشن اس وقت 45% کے قریب چلی گئی ہے تو وہ جس سچویشن کے اندر سرکمسٹانسیز کے اندر وہ اس ملک کا وزٹ کر کے گئے ہیں تو نو ڈاؤٹ ان کو ایسا ہی فیل ہونا تھا کہ یہاں پہ منگائی زیادہ ہے لیکن میں آپ سے اگر جنرل پرسپیکٹیو کے اندر اوورال بات کروں تو اس کے اندر پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مچ بیٹر لائف گزار رہا ہے جو انڈیا کا مسلمہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں اسی انٹرویو میں ایک بات بھی کی کہ ان کے بڑے یہ پشتارے ہیں کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان کیوں آئے اب اتنی بڑی بات کہتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ اپنے بیانات پر اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم رہیں گے نہیں وہ بیانات یہ تو میرا پرسنل بھی ویسے اپینین ہے کہ یہ جو پارٹیشن ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ ہو گئی ہے چلیں اب ہمیں اس سے آگے بڑھ جانا چاہیے کیونکہ اب ستر پی ستر سال ہم نے گزار لی ہیں ہم ایک ڈیفرنٹ کنٹریز بن چکے ہیں ہم ایک دو نیوکلئر پاور اس دنیا کے اندر ایکزیس کرتے ہیں اس وقت تو اب ہمیں اس چیز سے آگے بڑھ جانا چاہیے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا میری رائے کے اندر یہ ہے کہ یہ غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بیسیکلی آپ نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کی ہیں وہاں پہ آپ کے ساتھ لوگ نہیں تھے وہاں کے آپ کے یہاں پہ پنجاب کے اندر پاکستان کے اندر جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے تھے اس کے اندر سندھ کے لوگ تھے کے پی کے لوگوں کے ساتھ آپ نے یہاں پہ فراڈ کیا آپ نے انہیں کہا کہ آپ کو یہاں پہ جونسا ہے آپ کا جو سارا وہ ویسٹن آپ کا جو بارڈر ہے وہ سارا آپ اس کو کنٹرول کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے اپنی سیکیورٹی فورسز ان والف کی اس کے اندر پھر آپ کا کیا کہتے ہیں اسے تالبانیزیشن آپ نے کی آپ نے ان کو آپ افغانستان کو اپنا ایزا ففت پروینس کنسیڈر کرتے رہے بھارتیاں مسلم ہیں اور حال ہی میں پاکستان ہو کر آئے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں بھارت کو پاکستان کے بھی نیچے دکھایا گیا ہے ہنگر انڈیکس ہو ہیپینس ہو بہت ساری چیزیں اب کچھ ویدیسی ایجنسیاں ایسی ہیں جو لگاتار بھارت کو نیچے دکھانے کا کام کرتی ہیں لیکن ماتر دس دن پہلے ہی یہ پورے پریوار کے ساتھ یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں یہ پاکستان ہو کر آئے ہیں اب یہ بتائیں گے کیا ستیتی ہے اور محول کیا بھارت پاکستان کا فرق کیا ہے عمران جی سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر حالی آپ پاکستان گھوم کر آئے ہیں اور بھارتی ہیں مسلمان ہیں اس میں بہت چیزوں کا کہیں نہ کہیں ایک الگ طرح کی باتیں سامنے آئیں گے نکل کر اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو ستیتی ہے وہ بھارت سے بہت بڑی ہے کئی معاملوں میں ہیپینیس ہو ہنگر انڈیکس ہو اب آپ پاکستان میں کیا ستیتی رہی تھی کیسا تھا محول ہاں پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ دس دن پہلے نہیں میں کل ہی واپس آیا ہوں کل ہی واپس آئے اور یہ دونوں بیٹے میرے ساتھ میں تھے اور انہوں نے بخوبی بہت نزدیک سے حالات دیکھے ہیں وہاں کے دیکھئے جن کو بدنام کرنا ہے وہ کسی بھی حالت میں بدنام کریں گے لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا کر یہاں محسوس ہوتا تھا ہمیں کہ ہم اپنے دیش میں ہم ہندوستان میں وہاں جا کے ہمیں اس سے زیادہ گرب محسوس ہوا کہ ہم ہندوستانی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ باتیں کرنے کو تو ہم بہت لمبی لمبی باتیں کر لیں کے الگ چیز ہے لیکن بھائی سب جب ویروہ دھی بھی تعریف کرنے لگے تو اٹ مینز یہی ہے کہ ہم کامیابی کی طرف چل رہے ہیں پاکستان میں جا کر عمران خان جو بھارتیاں مسلم ہیں اس کو اور بھی زیادہ گرب محسوس ہوتا ہے اور وہ لوگ اس چیز پہ کئی لوگ ایسے ملیں کہ جو پشتا رہیں گے ہمارے بڑے ماں سے کیوں آگئے تھے پاکستان میں کچھ لوگ پشتا رہے تھے کہ ہم بھارتیاں کیوں نہیں ہیں دیکھئے سب سے تو ہم نہیں مل سکتے جتنے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جس بھی محفل میں ذکر ہوا ہمارے ہندوستان کا ضرور ذکر ہوا اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ بھئی آپ لوگوں کا دیش جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور ہم اور آپ تو کہیں بھی مقابلے پہ نہیں ہیں لیکن راہل گاندی تو لندن میں جا کر کہتے ہیں کہ بھارت کی ستیدھی خراب ہے پردان منتری نریندر موڈی نے ستیدھی خراب کر دی لوگ تندر خطرے میں ہیں لوگوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اور اسی لال کیلے سے کہا تھا دھرم کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے لیکن میں تو آپ کی باتیں سن کر ہی حیران ہوں سر جان سرکاری ریٹ ہی گہوں کا سو روپے کلو کھلا ہو سوچیں بھارت اور ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں کیا فرق دیکھا تمہیں وہاں پہ ہر جگہ ڈیسٹ بہت رہتی ہے اور یہاں پہ بہت کم رہتی ہے پر یہاں پہ بھی تھوڑی زیادہ پر وہاں اس سے زیادہ کم رہتی ہے زیادہ ہے وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا کیا وہاں کے لوگ تمہیں لگ رہا تھا جیسے بھارتی لوگ یہاں کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کیا وہ خوشالی وہاں پر بھی دکھ رہی تھی جیسے یہاں کے خوشالی وہاں ایسی جتنی ہاں پہ ہے نا ہمیں سویدہ دی جاتی ہے اس سے زیادہ بہت کم ہیں وہاں پہ بہت کم ہیں ٹرینوں میں بھیر بہت زیادہ رہتی ہے رش اس بچے نے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرین ایسی لانچ ہوئی ہے اور وہ تو وہ سارے آنکھیں پاڑھ باڑھ کے ایسے دیکھ رہے تھے جب اس نے بتایا اس کی سپیٹ 3.30 ہے اور یہ وہ ساری چیزیں بچے زیادہ یہ پڑھ رہے ہیں تو میں اپنے وقت میں کم پڑھا تو ان کو زیادہ نولی جائے دیش کے بارے میں تو وہ لوگ حیران ہو کہ اس چیز کو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے اور جب یہ بچے اسلام آباد پہنچتے ہیں نا تو وہاں گراؤن میں انہوں نے اپنا وہ فلائے بولا جی یہ نیا ہندوستان ہے جو گھر میں گھس کے پاس ایتنا کہہ کے یہ خاموش ہو گئے کہ اور جیسے وہ اپنا کہہ جی ہم یہاں لے رہیں گے تیرنگا تو وہ ایک سیکیورٹی والا اس نے مطلب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ انہیں ہمیں کچھ گالی والی تھی جو سچ بولنا ہے وہ تو انہوں نے تیرنگا بولا کہ نہیں سر ہماری سیکیورٹی کا سیکیورٹی مسئلہ ہے تو یہ وہ بچے ہیں جو آج یہ آج کے وہ بچے ہیں جو دوسرے دیش میں بھی جا کے تیرنگا لہرانے کی تیرنگا پاکستان میں دونوں بچے انہوں نے بھارت کا جھنٹا لے رہا 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 دونوں بچے یہ گھر محسوس ہو رہا تھا پاکستان میں جائے گھر تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کا تو موڑ کا پتہ نہیں لیکن ہمیں دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے انڈیا سے آئے ہو ہم ایک شاپ پہ گئے وہاں پہ ہم نے سٹوپری لی ہم نے سور پہ دی پھر بات میں بتایا ہم نے ہم انڈیا نے پیسے واپس دے نکال کے سٹوپری فری کھلائی اور کھربوزہ بھی دیا ہمیں